بھلے ہی اتر پردیش و سرکار بھو مافیاوں کے خلاف اینٹی بھو مافیا آبھیان چلا کر لوگوں کو بھو مافیا کے چنگل میں فسید زمینوں کو مکت کرانے کی بات کرتے ہوئی نظر آ رہی ہو لیکن جنپد مینپوری میں آج بھی کئی ایسے پڑھت ادھکاریوں کے چکر لگاتی ہوئے نصر آ رہے ہیں جن کی زمینوں پر بھو مافیا آبھیان چلا کرنے پر مکان بنانے پر تولے ہوئے ہیں جبکہ اتر زمین پر ہائی کورٹ کا سٹے ہونے کے باوجود بھی دبنگ بابو مافیا کے حوصلے بلند ہیں جو پڑھت بیدوا محلہ کی زمین پر آبھیان چلا کرنے پر تولے ہوئے محلہ کی شکایت پر تھانا کوتوالی پولس نے موقع پر پہنچ کر کام کو رکھوایا ہے آپ کو بتا دے کہ پورا ماملہ جنپد مینپوری شہر کوتوالی کے نگریہ کھرد کا ہے مینپوری نیوازی بیدوا محلہ بیملا دیوی پتنی سوریش چند اسٹیشن روڈ چھپٹی شہر کے پتی سوریش چند نے زلادیکاری کو دیئے پراتنہ پتر میں آروق لگایا ہے کی نگریہ کھرد دیہات شیطر میں گاٹا سنکھیا پانچ سو اٹھاسی رکھوا شنیدہ شملو آٹھیک بائی پاس مارگ پر چوبیس انٹو نبی ایک میٹر کا ایک پلوٹ موجود ہے جس کا سولہ سال پورو شہری نیوازی گنگا سہائی نے سکھ مبارا سنگیادو پوتر شیوران گیادو نیوازی دیسی داس تحسل بھوگاو جنپد مینپوری کے نام پر ایک فرج یہ بینامہ کر دیا تھا جس کا مقدمہ بیچارہ دھین نیائلے میں چلا ہے اکتر زمین پر نرباد کارینا ہونے کے لیے ہائی کوٹ نے سٹے لگا دی تھی اس کے باوجود بھی لیکن بھو مافیا سکھرام سنگھ اور اس کا پوتر کو ملیادو رویندر سنگھ عربیندر سنگھ آدھی لوگ نے جی سی بھی سبی ملہ دیوی کے پلوٹ میں جبریا نیو خدوا کر پیلر بنوا کر قبضہ کر رہے تھے تب ہی بیدوان مہلا کے پوتر اوویششان کو اس کی بھنک لگ گئی انہوں نے آننفانن میں قبضہ کر رہے بھو مافیا کے دردو ہائی کوٹ کا آدیش دیتے ہوئے پولیس میں تحریر دی ہے وہی موقع پر پہنچی کوتوالی پولیس نے قبضہ کر رہے بھو مافیا کو کڑی چیتاؤنی دی ہے جب تک اس کا نستارہ نہیں ہو جاتا تب تک کوئی بھی بھیگتی مکان نہیں بنائے گا موسیقی 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 اب وہ پھر کمجہ کرنا ہے پھر پولیس گئی اب پولیس رکھو پاتے ہیں پھر وہ کمجہ کرتے ہیں تو کیا دبنگ ہے؟ دبنگ کے ساتھ پورا پڑھار ہے دبنگی آدم نگریہ پاس رہتے ہمیں آن سے رہتے تین گلو میٹر تھی دین آمہ کس نے کچھ دیا تھا؟ دین آمہ کیا تھا گندہ رانگا یہ کون دے؟ گندہ رانگا مطلب کا مطلب کا اس میں سیر تھا اور ملو اسٹھے باب دونوں دین آمہ کر دیا تو وہ بیسی فرضی ہو گیا اور سوڑی صاحب ادھار میں بینامہ کیا ادھار ہم کہیں بینامہ نہیں ہوتے اب وہ بھی آدم نے آپ نے تھانے میں ایک شکایت درج کی تھی کیا کاروائی ہو اس پر تک؟ تھانے میں گئے پکڑ لائے ان سے لکھوا لیا کہ اب کب جا نہیں کریں گے اب صاحب لکھے دیں گے پھر وہ صبح ہی لگ جاتے ہیں ہم پاس میں رہتے ہیں ہائی کوٹ کے اسٹھے باب جود بھی رات میں کرتے ہیں ہم د راتوں باگ کے جاتے ہیں پھر وہی پھولٹ جاتے ہیں باگ جاتے ہیں تو آپ کو بھی خطرہ ہے ہمارا ساپ کوٹو بھی خلیا کہ یہی لڑکا آتا ہے ہمارے ماں کے نام جمیر ہیں اب وہ پچاسی سال کی سینئے سیٹیجن اب سینئے سینئے سیٹیجن تو ہمیں جانا ہی پڑے گا تو صاحب کل انہوں نے ہمارا پوٹو اور فینچ کیا کہ ہم اس کو دیکھیں گے ہم نے اسپرٹس صاحب کو بھی بلا دیا کہ یہ بات ان کے سمیان میں کولیس کے طرف سب تک کیا کاروائی ہوئی کولیس صاحب جب ہم جاتے ہیں کولیس ترن چلی جاتی اور اس کو رغبا دیتی ہے کل ان سے لکھوا کے بھی لے لیا لیکن ہم دوبارہ کب جانے لیکن پان کولو مانتے نہیں لیکن ابھی تو ان کے کولیس کاروائی نہیں کی گئی ایسی کاروائی نہیں کی گئی کولیس کے اوپر دھوماتیاں لگاتے یا اور کچھ کرتے سونوں نے کہ پکڑ لاتے ہیں تو ہوسلے بلند ہیں ہوسلے بلند ہیں ہوسلے بلند ہیں